افغانستان میں سکول کی ساٹھ تلبات کو زہر دے دیا گیا تفصیلات کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے سرپل کے زلہ سانچارک میں پولیس کے مطابق ساٹھ تلبات کو ان کے سکول میں زہر دیے جانے کے بعد اسپتال میں داخل کروایا گیا پولیس ترجمان کے مطابق زلہ سانچارک میں کچھ نامالوں افراد لڑکیوں کے سکول میں داخل ہوئے اور کلاسوں کو زہر آلود کر دیا جب طالبات کلاسوں میں آئیں تو وہ اس سے متاثر ہو گئی تاہم اب ان کی حالت ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں طلبہ کو زہر دینا کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ حکومت کے دوران مختلف سوموں میں متعدد بار سکول کے طلبہ کو زہر دیا جا چکا ہے ہمسایا ملک ایران میں بھی لڑکیوں کے سکولوں میں زہر دینے کے واقعات نے نومبر سے لے کر اب تک تقریباً تیرہ ہزار طالبات کو بیمار کیا ہے طالبان انتظامیہ نے دوہزار اکس میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے زیادہ تر طالبات کو ہائی سکول اور یونیورسٹی جانے سے روک دیا ہے جس سے بین الاقامی حکومتوں اور بہت سے افغانوں کی طرف سے مزمت کی گئی ہے طالبان کی حکوم نے لڑکیوں کے لیے پرائیمر سکول بارہ سال کے عمر تک کھولے رکھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بعض شرائط کے تحت خواتین کی تعلیم کے حق میں ہیں سمندری طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں لفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہنس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئے یہ جان لیوا ہو سکتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تل امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی ایم کی جانب سے عوامی انداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفے والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے